اچھا ہماریاں ایک اور چیز ہے جو کہ بہت یعنی کہ سائکولوجیکل ڈیسورڈرز کو تھوڑا سا مشکل کر دیتا ہے سال ہونے میں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہو ہوتے ہیں کہ ہمیں پرابلم کا حل صرف ایک سائکیٹرز کے پاس جا کے ایک میڈیسن لے لینا 15 ڈیس کے لیے یا 20 ڈیس کے لیے وہی ایک علاج ہو گیا یعنی ہم میں سے آپ میں سے ہر شخص کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جیسے ایک وزیٹ کریں اور وہ ہمیں کوئی میڈیسن دے دے زیادہ تر لوگوں کا فوکس ہوتا ہے میڈیسن ملے گی ہم گھر پہ دیتے رہیں گے اور خود علاج ہوتا رہے گا تو ایک تھرپیوٹک ورک یا ایک سائکولوجس کا جو کانسپٹ ہوتا ہے کہ آپ جائیں کانسلنگ کروائیں تھرپیز لیں یہ دونوں چیزیں مل کر یعنی میڈیکیشن پلس تھرپیز پلس کانسلنگ یہ سارے چیزیں مل کر ایک ٹریٹمنٹ کو مکمل کرتی ہیں لیکن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک وزیٹ کر لیا اب ہمیں گولی مل گئی ہے ایک میڈیسن مل گئی ہے اب بس ہم یہ کھاتے رہیں گے تو خود ہی چینجز آ جائیں گے چینجز اس وقت بھی آ سکتے ہیں جب آپ صرف ڈسکشنز ہی کریں کیونکہ پہلے جب بھی کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے ڈسکسیبل ہوتا ہے لیکن ہم اس کو دبا دیتے ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرابلم دھیرے 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 کر کے اور زیادہ جو ہے وہ ریس کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کنڈیشن ہماری وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یا تو ہمیں غلط اپروچز یعنی کہ کسی جنات کی طرح سے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس طرح جائیں اپنی جھاڑ کوک کروائیں اور دوسرا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیکے کسی جگہ کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں اور علاج اسی طریقے سے ہو جائے گا ایک اور بھی میتھ ہے جو ہماری ہاں بہت زیادہ یعنی کہ رن کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے سے بھی تھوڑا سا کترہ آ رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے ہماری ہیلپ کیلئے ہی یہ نقصان دے ثابت ہو جائے تو دیکھیں جتنے بھی لوگ ڈسٹروب ہوتے ہیں انہیں آپ کی میٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ کو نقصان پہنچائے آپ نے ابھی بہت سارے ایسے کیسز سنے ہوں گے حالیا ہی جو ریسنٹلی سوسائیڈل اٹیمٹس ہوئے تو کبھی بھی کوئی سوسائیڈ اٹیمٹ کرنے والا شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کر لے سوسائیڈ اٹیمٹ وہ اسی وقت پہ کرتا ہے جب اس کے سامنے ہر طرح کے راستے اسے بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ والا یعنی کہ پروسس ہوتا ہے جس وقت وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ہیلپ کر لے کوئی مجھے سٹاپ کر دے کوئی مجھے کچھ ایسی بات بتا دے جس کی وجہ سے میں واپس زندگی کی ٹوورٹس آ جاؤں لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ڈرامی کریٹ کر رہے ہیں سینٹر آف اٹینشن بن رہے ہیں بہت سارے اس طرح کے اشیوز ہماری یعنی ہماری معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ سب تو بس ایسے ہی ڈرامیٹک سیچویشنز کی ریئیٹ ہی گئی ہیں تو یہ کچھ میٹس ہیں جو ہمیں سٹاپ کرتے ہیں ہمیں سائکوالجیکل ٹریٹمنٹ میں نہیں آنے دے رہے ہوتے کیونکہ دیکھیں ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی جو ہمارا دماغ سوچتا ہے یا ہمارے مائنڈ کے اندر جو بھی پیلیو سسٹم چل رہے ہوتے ہیں وہی ساری چیزیں ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو رسیب کرتی ہے اور وہی ایکشنز میں آتی ہے اگر ہمارے ذہنوں میں یہی ساری چیزیں کے نفسیاتی رسوارڈر تو نہیں بلکہ جنات ہی موجود ہیں تو آپ ہمیشہ وہیں پہ سٹک رہیں گے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو بہت اچھا دکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی بھی ڈسکس کرنے کے لئے نہیں آئے گا حالانکہ اس کی زندگی میں بھی پرابلم ہوتے ہیں آپ اس کو چاہیے کہ وہ ڈسکس کرے ہو رہے ہیں یہ جو آپ نے جنات کی بات کی اس سے رلیٹیب میری یعنی اپنی فیملی میں واقع ہوا کہ میرے ایک کزن تھے جو جن کی اوبر پانچ سال تھی ہمارے مانشریے میں یہ بھی ایک غلط فیملی ہے کہ یہ جو کوئی ذہنی صحت کے مسائل ہیں یہ کوئی بڑوں کو ہونے ہیں یا کوئی زیمہ دار جن کے اوبر کوئی بڑی زیمہ داریاں ہیں ان کو ہونے ہیں جیسے جسمانی کی مانگیاں ایک سال کے بچے کو بھی ہو جاتی ہیں دو سال کے بچے کو بھی ہو جاتی ہیں اور پچاس سار سال کے بڑے بندے کو و بچی سال کے شخص کو بھی ہوتی ہے ویسے ہی ذہنی صحت کے مسائل بھی ایک دو چار پانچ سال کے بچوں کو بھی ہو سکتے ہیں ہم اس میں شریف ہوئے اور ایت کمو کا بھی تھا ہم کافی دن ہی کٹھے رہے ہیں اس کے بعد ہم سب الگ الگ وہ ایک دوسرے شہر میں اور میں کراچی اور میرے اور ریالٹی پاپے ہیں یعنی سب جیسے ہوتا ہے نا کہ سب پھر ایوینٹ ختم ہو اور الگ الگ تو جب سب اپنی اپنی جگوں پہ پہنچ گئے تو میں بھی کراچی پہنچا تو میرے پاس دوسرے دن ان کے والد کی کول آئی جو کہ میرے انکل ہے انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے یہ جب سے ہم وہاں سے آئے ہیں یہ رات میں ایک بجے دو بجے اٹھتے ہیں اور چیکھنا چلانا شروع کر دیتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی جن آگیا یہ کوئی چیز آگئی اور جو ہے میں اس کا کیا کروں آج یعنی دوسرا دن ہمیں آئے ہوئے ہوئے تو دوسرا کوئی جن واقعی تو نہیں آگئے کیا کہ یہ کہتا ہے وہ دیکھیں مجھے اٹھانے آیا ہے وہ دیکھیں مجھے لے کے جا رہا ہے مجھے پکڑ لو وہ اپنے والدین کو پکڑ لیتا ہے تو میں نے جب ڈیٹیل ان سے ساری ڈیٹیل دی تو وہ پتہ چلا کہ اس بچے کو ڈپریشن ہے اور صرف ایک ہفتہ اس بچے کو اور فارم میں انٹی ڈپریشن دی گئی اس کے بعد سارے وہ مسائل ختم ہو گئے بٹ جنرلی اگر ہمارے معاشرے میں اگر پانچ سال کا بچہ اس طرح سے کرتا ہے وہ مجھے جن نظر آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فوراں کسی آمل بابا ہیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اگر وہ مسئلہ نہ ہو تو کیا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن ناط کا مسئلہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جن ناط کے مسائل نہیں ہوتے ہیں ایکزیسٹ کرتے ہیں بٹ ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں جن ناطی ہو گئے ہیں یا کسی نے تعویز کرا دیا کیونکہ ایک ویڈنگ تھی ایک ایونٹ تھا سب اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اور اچھی سیلیبریشن ہوئی اچھا انجوائی ہوا اس کے بعد سب الگ الگ ہوئے تو وہ بچہ تھوڑا ڈیسٹرگ ہو گیا دیپریشن میں چلا گیا اور ایک ہفتہ صرف اس بچے کو اورلی انٹی دیپریشن کی لی تو وہ سٹیبل ہو گیا یہ اس بات کو تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں وہ چھے سنگی گزار رہا ہے